ہر آپ ناظرین شماع سپیڈ نیوز میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں آپ کا دوست عبداللہ خلے دی نظر دالتے ہیں آج کی اہم مخبروں پر ملک شام میں سعودی کی طرف سے امدادی شاہ سلمان ریلیف سنٹر نے شام میں ہزاروں لوگوں میں غزائی پیکیجز تخصیب کیے شام کے ہسکا علاقے میں 750 فوڈ پارسل اور افاظانی سہت کے کٹس فرائم کی گئی جس سے ساڑھے چار ہزار سے زیاد افراد مستفید ہوئے اسرائیلی حملوں میں فلسطینی ہلاکتیں شمالی غازہ کے شہر بیت الحیہ میں اسرائیلی فضائی کی مدد سے چوالیس فلسطینیوں کی موت ہوئی جبالیہ میں ایک فضائی حملے میں بے گھر افراد کے ٹھکانے کو نشانہ بنایا گیا جس میں تیرہ بچوں سبیت کئی افراد ہلاک ہوئے خطر کا سالسی گردار معتل خطر نے اسرائیل اور حماس کا درمیان سالسی کی کوششیں آرزی طور پر روک دی خطر نے واضح کیا کہ وہ مذاکرات دوبارہ شروع کرے گا جو دونوں فریق جنگ بندی پر رضا مندی ظاہر کریں گے جاپانی وزیرعظم اور کابینہ کا استفاہ جاپان کے وزیرعظم اور ان کی کابینہ نے پارلیمنٹ میں ووٹنگ سے قبل اجتماعی استفاہ دے دیا یہ استفاہ آئندہ وزیرعظم کے انتخاب کے عمل کے لیے دیا گیا ہے کیرٹا نے اسٹوڈنٹ ڈیریکٹڈ اسٹرم پروگرام کو فوری طور پر ختم کر دیا اس فیصلے سے ہزاروں بین الاقوامی طلبہ کو مشکل کا سامنا ہوگا جو تعلیم کے لیے کینیڈا کا رخ کرتے ہیں بی جے پی کا مسلم پرسنل آبورٹ پر اعتراض بی جے پی اقلیتی مرچہ نے آل انڈیا مسلم پرسنل آبورٹ سے بورڈ لفظ ہٹانے کا مطالبہ کیا جماعت نے الزام لگایا کہ یہ تنظیم پورے ہندوستان کے مسلمانوں کی نمائندات نہیں ہے ایر ایڈیا کا حلال کھانے پر نیا فیصلہ ایر ایڈیا نے حلال کے تناظر پر قتم ہوتاتے ہوئے مسلم میل کو اسپیشل میل کا نام دیا اور اب مسلمان مسافروں کو مخصوص حلال سارٹیفیکٹ کھانا فرائم کیا جائے گا کشتوارہ میں سیکیورٹی آپریشن جاری جمو کشمیر کے کشتوارہ ظلے میں دہشتگردوں کے خلاف سیکیورٹی فورسز کا آپریشن دوسرے دن بھی جاری رہا یہ کاروائی ایک فورجی کی شہادت کے بعد شروع کی گئی نائم صوبیدار راکش کمار کو خراج اخیدت پیش کیا گیا جو اس آپریشن میں شہید ہوئے ریوندرٹی کا مسلمانوں سے شکبہ چیف منسٹر ریوندرٹی نے کہا کہ ریاست میں اسمبلی دخوابات میں کسی حلقے سے مسلمانوں نے متحد ہو کر کانگریس امیدوار کو کامیاب نہیں کیا جس کے باعث کابینا میں کوئی مسلم وزیر نہیں ہے انہوں نے تلہنگانہ میں کانگریس کی کامیابی میں اخلیتوں کے گردار کو سرہا دیوبن کے اسلامی مدرسہ دارول علم میں خواتین کے داخلے پر آیت پابندی ہٹا دی گئی اب وہ ہجاب کے ساتھ اور خاندان کے کسی فرد کے ساتھ کیمپس میں داخل ہو سکتی ہے پہلے یہ پابندی خواتین کی ویڈیوز اپلوڈ کرنے کے باعث لگائی گئی تھی کرناڑک کے کشمیری طلبہ کی داری کے تنمسے پر فیصلہ حاسن کے سرکاری کالج میں کشمیری طلبہ علموں کو داڑی کٹوانے پر مجبور کیے جانے کا الزام سامنے آیا چیف منسٹر صدارہ مائے کے مداخلت کے بعد انتظامیہ نے طلبہ علموں کو مذہبی عقائد کے مطابق داڑی رکھنے کی اجازت دی دی ہیڈرہ پاند میں فٹ پارٹ پر خبز جان کا خاتمہ شہر کے مختلف علاقے میں ہیڈرہ کی جانب سے فٹ پارٹ اور شیٹس پر خبزے کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے انہیں منحدم کر دیا گیا کمیشنر ہیڈرہ نے ٹرافک میں خلال کو دور کرنے اور فٹ پارٹ کو پیدل اور راروں کے لیے قابل استعمال بنانے کی ہدایت دی آئیمہ اور موزینین کے عزازیوں کا مسئلہ مسلم یونائٹڈ فیڈریشن کے وفد نے وقف ورڈ کے چیرمن سید عظمت اللہ حسینی سے ملاخات کی چیرمن نے یقین دلائے کہ اٹھارہ نومبر تک عزازیوں کے جرائی کا مسئلہ حل کر دیا جائے گا نرمل میں شیروں کی موجودگی کا خوف تلنگانہ کے نرمل ظلے میں شیروں کی نقل و حرکت نے گاؤں والوں میں قوف و حراس پھیلایا حکام نے عوام کو محتاج رہنے کی ہدایت کی اور حفاظتی اخدامات مزید بڑھا دیئے گئے ہیں آرامگڑ کے قریب اسکریپ گوڈان میں آگ ہیدراباد کے آرامگڑ کے قریب اسکریپ گوڈان میں آگ بڑھا گٹی فوری طور پر فائر برگریٹ نے موقع پر پہنچ کر آگ پر قابو پانے میں کامیاب رہے کوڑنگل ایریا ڈیولپمنٹ کے آفیسر پر حملہ لکچر لا گاؤں میں کوڑنگل ایریا کے سپیشل آفیسر ونکڑ رنٹی پر گاؤں والوں نے حملہ کر دیا جبکہ ایک فارما کمپانی کے قیام پر باتچیت کے دوران کسانوں نے آفسران کی گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچایا سلطان شاہی قبرستان میں کالے جادو کی تلعہ ہیدراباد کے علاقے سلطان شاہی میں میر مومن قبرستان میں کالے جادو کا مشتبہ واقعہ سامنے آیا پولیس نے موقع پر پہنچ کر تحقیخات شروع کر دی یہ تھی آس تک کی سپیڈ نیوز جڑے رہیے شما نیوز سے لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجئے مجھے دیجئے اجازت آدھاب